محطرم و مکرم ناظرین و سامعین رمضان کا مہینہ علماء فرماتے ہیں قرآن کریم کا مہینہ ہے یعنی الحمدللہ ہمارے علماء حفاظ عام انسان بھی ایک عام مسلمان بھی کئی کئی قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینے میں پورے کر لیتے ہیں الحمدللہ دیکھیں دوستو بذرگو قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں الحمدللہ بہت سارے آداب تو وہ ہیں جن سے ہم واقف ہیں اور ان کی رعایت کر کے ہم تلاوت کلام اللہ کا احتمام کرتے ہیں لیکن دو تین باتیں مجھے عرض کرنی ہیں جو خاص طور سے جن کا احتمام ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم انتہائی عظمت عقیدت محبت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کا تقاضی یہ ہے کہ قرآن کریم بلند جگہ پر رکھا ہوا ہو ہم قبلہ روح ہو کر بیٹھیں باوضو ویسے کہ قرآن کریم کو چھونا ضروری ہے وہ تو مسئلہ واضحی ہے اب یہاں ایک بات یہ آتی ہے کہ ہم نیچے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی بیڈ پر بیٹھا ہے یا کرسی پر بیٹھا ہے تو کیا یہ قرآن کریم کی بیاد بھی ہے یقینا ہمارے علماء فرماتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں جو فقہ قرآن حدیث کا نیچوڑ ہے اس کی روشنی میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نیچے بیٹھنا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور کسی شخص کا اوپر بیٹھنا یہ قرآن کریم کی بیاد بھی ہے ہاں اگر کوئی معذور ہے جس کو نیچے بیٹھنے میں تکلیف ہے اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے یا بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے پھر ہم اگر نیچے بیٹھتے ہیں تو تو کوئی حرج نہیں اسی طرح مسجد میں مسئلہ آتا ہے کوئی شخص کرسی پر بیٹھا ہے ہم نیچے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو یہاں ابھی دیکھا جاوے گا کہ جو کرسی پر بیٹھا ہے اگر وہ معذور ہے نیچے نہیں بیٹھ سکتا تو ایسی صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہم نیچے بیٹھ کر پڑھ لیں لیکن اگر کوئی شخص کرسی پر یا بیٹھ پر بیٹھا ہے وہ مجبور نہیں ہے معذور نہیں ہے اس کو نیچے بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں اس کو نیچے بیٹھائیں یا ہم اوپر بیٹھ جاویں تاکہ قرآن کریم کی بیعد بھی نہ ہو ایک بات دوسری بات قرآن کریم کی طرف پشت کرنا یا قرآن کریم کی طرف پیر کرنا یہ بھی قرآن کریم کی بیعد بھی ہے اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے قرآن کریم پڑھتے وقت کم سے کم اتنی آواز آنا چاہیے کہ ہم خود سن سکیں اس سے قرآن کریم کی نورانیت اور برکت حاصل ہوتی ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے ہمارے کانوں کو ہمارے آزا کو نورانیت حاصل ہوتی ہے ویسے ہی خاموش صرف قرآن کریم کو دیکھنا بس اسی طریقے سے یہ سامنے قرآن رکھا ہے میں نے اور بس انگلی چل رہی ہے اس طرح اگر قرآن کریم کو ہم پڑھ رہے ہیں علماء فرماتے ہیں دوستو بزرگو کہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا قرآن کریم پڑھنا اس کو کہتے ہیں جس کے دو درجے ہیں آلہ درجہ تو یہ ہے کہ کم سے کم ہم خود سن سکیں یہ آلہ درجہ ہے اور اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ ہم خود سنیں اتنا پڑھنے میں اگر ہمیں شرم آ رہی ہے آس پاس ہمارے لوگ بیٹھے ہیں کوئی جھیجک ہو رہی ہے تو کم سے کم اتنا درجہ ہو کہ ہمارے حروف صحیح ادا ہوں حروف ادا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہونٹ حرکت کریں ہماری زبان حرکت کریں یعنی جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں حروف کی ادائیگی صحیح ہو جیسے مان لو میں اعود باللہ بسم اللہ پڑھ رہا ہوں تو اس طریقے سے اس طریقے سے ہونٹ ہلیں ہماری زبان ہلیں ہمارا تعلو وغیرہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ حروف صحیح ادا ہوں تو قرآن کریم پڑھنے کا ہمیں ثواب ملے گا ورنہ قرآن کریم دیکھنے کا ثواب ملے گا پڑھنے کا نہیں ملے گا اس کا بہت ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اسی سلسلے میں ہم نے ایک ویڈیو اور بنایا تھا قرآن کریم نماز میں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے عام طور پر لوگ غلطی کرتے ہیں اس کا بھی ہم نے بنایا تھا اس کے لنک موجود ہے کافی پرانا ویڈیو ہے تین چار مہینے پہلے ہم نے بنایا تھا اس کو وہاں آپ دیکھ لیں احتمام سے اس کا ایک دھیان رکھنا ہے اسی طریقے سے مان لو ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور اتنے میں ازان ہو جاوے تو اب کیا ہم تلاوت جاری رکھیں یا تلاوت بند کر کے ازان کا جواب دیں کافی یہ مسئلہ بھی ہمارے ساتھ ہی پوچھتے ہیں ابھی یہاں پر دیکھئے بات یہ دھیان رکھیں کہ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور ازان ہوئی شروع ہو گئی تو ایسی صورت میں ہمارے لئے دونوں جائز ہے یا تو ہم تلاوت جاری رکھیں یا یہ کہ تلاوت موقوف کر کے ہم ازان کا جواب دیں دونوں میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں بہتر یہ ہے اولا اور مستحب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو بند کر دیا جاوے اور رکھ کر ازان کا جواب دیا جاوے اور اس کے بعد پھر ازان کا ازان مکمل ہو جانے کے بعد ہم ازان کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں یہ بہتر ہے ضروری نہیں یہ بہتر ہے اور اگر ابھی ہم نے تلاوت شروع نہیں کی ہے بس قرآن ہاتھ میں لیا تھا اور ازان شروع ہو گئی تو اب ازان پوری ہو جاوے اس کے بعد تلاوت شروع کرنا چاہیے ازان ہو رہی ہے اور ہم تلاوت ادھر شروع کریں یہ مناسب نہیں ہے یہ ایک بات ذہن میں رکھیں اسی طریقے سے قرآن کریم موبائل میں پڑھنا بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس سلسلے میں بھی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اس کی لنک بھی ڈسکریشمن میں موجود ہے موبائل میں قرآن کریم پڑھنے کے کیا حکامات ہیں یہاں پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھی موبائل میں فلمیں ہیں گانے ہیں ناجائز چیزیں رکھی ہوئی ہیں دوستو بزرگو یہ فلمیں گانے ان کو ڈیلیٹ کریں اپنے موبائل سے اور موبائل کو پاک کریں صاف کریں لیکن اگر یہ چیزیں ہیں موبائل میں اور اس کے باوجود اگر ہم نے موبائل میں قرآن کریم رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت موبائل میں کی ہے تو موبائل رکھنے کا اور موبائل میں قرآن پڑھنے کا ثواب ہمیں ملے گا ہاں گندی چیزیں اور غلط چیزیں فحش چیزیں اگر موبائل میں ہیں تو ان کا گناہ ملے گا وہ الگ مسئلہ ہے لیکن قرآن کریم کا بہرحال ثواب ملے گا یہ کچھ باتیں تھیں جو قرآن کریم کے تلاوت کے آداب کے سلسلے میں جن کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا ضروری تھا اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی محبت عطا فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين